امارہ ورثہ کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے آپ کی خدمت میں آپ کو ہم لے چلیں ہیں آج ٹلہ جوگیاں بسیکلی ٹلہ جوگیاں قبل اس مسیح سے کافی شورت یافتہ تھی یہاں کی مقامی عبادی ابتدائی طور پر آپس پرست تھے اور سورج کی پوجا بھی کرتے تھے ٹلہ جوگیاں آنے کے لیے بہت کٹھن دشوار گزار اسطاق کلارودا سے 21 کلومیٹر جنگل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا اور مقامی عبادی کا آپ کو تعاون حاصل ہونا بہت ضروری ہے ٹلہ جوگیاں ایک بہت اونچی بہاڑی سارٹ رینج کی ہے جو 32 سو فٹ سطح سمندر سے اوپر ہے دونانک بھی سولوی صدی اسوی میں یہاں کی تعلیمات کا آغاز ہوا ناظرین جس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بالانات جوگی کے اثار باقی ہیں ان کے مندر اب بھی موجود ہیں یہاں پر ایر رانجہ وارسہ صاحب کی لکھی ہوئی رانجہ کے بارے میں یہاں رانجہ آیا تھا اور اس میں کان چھدوائے تھے کیونکہ جوگیوں کی یہ نشانی تھی کہ وہ اپنے لیے کان چھدواتے تھے اور جوگ لیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ مغلبات چاہوں نے بھی اس کو بہت اہمی دی کیونکہ یہ بہت صحت افضا مقام ہونے کے ساتھ ساتھ چار جلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جیلم چکوال منڈی بہوتین اور کجرات ناظرین آپ کو ہم لے چلتے ہیں آج اس ایسی جگہ پر میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک طلاب جو جہانگیر نے تعمیر کروایا اور اس کے بعد سکھ مذہب نے اس کو بہت اپریشیئٹ کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ اس بارے میں کوئی ایسیس ایتنا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکی تاہال یہاں پر کوئی ایسیس روڈ موجود نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ سکیں اور اپنی فیملی کو دکھا سکیں پتھر سے بنا ہوا یہ طلاب پچاس فٹ لمبا پچاس فٹ چوڑا اور قریباً بیس فٹ گہ رہے ہیں بیس فٹ تک جاتے ہوئے درد سیڑیاں بنائی گئی ہیں جو قریباً ڈیڑھ فٹ کیونچائی پر واقع ہیں اس طلاب کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو ایک چیز اور دکھائیے یہ یہاں پر یہ زنان خانہ بناوا ہے جو ان کی مذہبی رسومات کے لیے عورتیں استعمال کرتی تھیں آئیے آپ کو مہاں رہے سے ناظرین تین سیڑیاں اترتے ساتھ ایک چھوٹا سا پلانٹ اس کے ساتھ ساتھ سیڑیاں نیچے اترتی ہیں لیکن غالباً یہ ساتھ بھائی ساتھ کا ایک چھوٹا سا ہوس بناوا ہے ان کے لیے پانی یہاں پر جمع کر کے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے تھے وہ لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ دیکھیں یہاں پر چراک رکھنے کے لیے انہوں نے ایک باقاہدہ جگہ بنا مختص کی نہیں جی ناظرین آپ کو یہ جگہ میں دکھائی اور یہ طلاب جو میرے پیچھے آپ کو نگرہ آ رہا ہے یہ قریباً ساتھ بھائی ساتھ کا ہے اور اب تو مپی پڑھنا سے کافی لگ گیا ہے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کتنا گیرہ تھا اس وقت ایک آپ نے مذہب کے لیے ان کی خواتین یہاں پر مصمی رسومات ادا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر دکھاتا چلوں کہ کتنی کشیدہ کاری کے ساتھ انہوں نے یہ سارے کام ترن انجام دیئے غالباً یہ جگہ ہے جو ہے یہ چراک کے لیے آپ جون جون وقت گزرتا جائے گا ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے یہاں پر بہت زیادہ مندر ہیں اور طلاب اس کے ساتھ ساتھ آئیے ناظرین آپ کو لے دیں ناظرین ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں کیسے شخص سے جس کی بدولت ہم آج ٹلہ جوگیاں پہنچے اور ان کی بہت ایفرڈ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ان کی ان کی ٹیم کی ہم قلعہ رتا سے کل رات کو آٹھ بجے نکلے رات کو قریباً ساڑھے بارہ بجے ٹلہ جوگیاں پہنچے رات قیام تمام کا بھی سارا انتظام انہوں نے کیا اور کافی مشکل محول ہے ادھر کا ادھرناک ایریا ہے آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہم راجع عثمان صاحب سے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا السلام علیکم عثمان صاحب علیکم اسلام علیکم عثمان صاحب آپ اس علاقے کے رہائشی ہیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ خصوصاً رتا سے نکل کے دنگل سے گزرتے ہوئے ٹلہ جوگیاں پہ آتے ہیں اور یہاں کا جو محول ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ جو کچھ ایسٹ ہیں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو محکمہ ہے یہاں کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ سب کچھ کر رہا ہے جو امید کی جا سکتی ہیں نہیں مشکل ہے بہت مشکل ہے ہمارا جو دمیٹ میں ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں آپ کیا مول بنا ہوئے ہیں کھنڈرات ہیں اور ہمارا جو جنگل ہے اتنا پرسکون جگہ ہے یہاں پہ لوگ آئیں سیر کریں عثمان صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ تلہ جوگیاں اور کلہ رتا صاحب کا گیارہ تعلق ہے تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ تلہ جوگیاں کے اندر کونسی ایسی مادنیات ہیں جو آنے والی لوگوں کے لیے ہماری ملکی ترقی میں کافی پیش رفت کردار ادا کر سکتی ہیں یہاں پہ تو سب سے پہلے کہ یہاں پہ پہ پہنچنا بہت مشکل ہے یہاں کی سڑکیں دیکھ لیں یہاں کا راستہ دیکھ لیں یہاں پہ اتنی پیاری جگہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں پہ لوگ سوچتے ضرور ہیں صرف سوچنے تک محدود ہے ان کی سوچ لیکن یہاں پہ پہنچ نہیں سکتے پہلے آپ نے یہ دیکھا روڈ دیکھا کتنا خراب ہے جنگل میں حرام سے سکون سے روڈ بنی ہو تو لوگ آئیں سیر کریں دیکھ لیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ تلہ جوگیاں کوئی عام آدمی یا کوئی سیاہ آ سکتا ہے تلہ بہت مشکل ہے عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے یہاں کے جو ریاسی ہیں ہمارے تلہ رتا سے یہ پچیس کلومیٹر ہیں تو ہمارے جو عام رائشی ہیں وہ بھی پیدل یہاں پہ بہت مشکل یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں جن لوگوں کو پتہ رستے گا تو جو باہر سے آئیں تو وہ بہت مشکل ہیں یہاں نہیں آسکتے ہیں تو میکمین کی طرف سے کوئی انڈیکیشنز کوئی روڈ میپ کوئی اس طرح کا کوئی ایرو وغیرہ دیا گیا ہے اس سے تو کچھ نہیں تو آپ کو کیا یہ جو ایریا آ رہا ہے انڈر آرم نے دیکھا کچھ لوگ لکھنیاں کات رہے ہیں تو ان کا کیا ذریعہ ماج ہی یہی چیزیں ہیں یا کیا کہتے ہیں یہ جو سات چھوٹے چھوٹے گاؤں بنے ہوئے ان کا ذریعہ ماج جائی ہے کہ بکریاں رکھی ہوئی انہوں نے اور لکریاں کاٹ کے اپنا گزارہ کرتے ہیں بس اور پسن اس کے لئے ہم نے دیکھایا یہاں پہ کوئیلے کی کانے بھی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئیلے کی کتنی کانے ہیں جو اتحال جن میں پہ کام ہو رہا ہے جن سے کوئلہ نکال کے پاکستان کے دوسرے شہروں کو بچائے جائے اس پارڈ میں تقریبا ملیٹ سو تقریب جو اینہ کانے ہیں تو اس میں کام ہو رہا ہے جا رہا ہے ہمارے پورے پاکستان میں یہاں سے کوئلہ جا رہا ہے اچھا اور جہاں کے جو مندر ہیں ان کی حالت تو کافی کستا ہے تو آپ کو یہاں کی کوئی ایسی کوئی انجیو کوئی ایسی کسی نے کوئی افرڈ کی اس بارے میں ابھی کٹ تو کوئی نہیں کسی نے کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کیا یہ آنے والی نسلوں کے لیے بچ پائیں گے یہ یا مشکل ہیں ہماری گورنمنٹ اگر ہم سے تعاون کرے تو یہ ضرور بچ سکتا ہے ویسے تو مجھے کوئی نظر نہیں کچھ ابھی تک کچھ نظر نہیں آرہا یہ اتنا بڑا جو پورا جو واسٹ ایریا ہے وہ تو سارا پھر بلکو صرف یہاں پہ ایک ریشتہ اس بنا ہوا ہے تو وہ بھی کوئی محکمہ جنگلات کا فسر آتا ہے یہاں پہ تو وہ ہی آگے ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے یہاں پہ کیام کرتا ہے واپس چلا جاتا ہے عثمان صاحب آپ سے نراخی سوال جب ہم نے آپ کو روپیس کی کہ آپ ہمارے ساتھ قلعہ روتا سے قلعہ جوگیاں کا سفر کریں اور ہمیں گائیڈ کریں اس بارے اس علاقے کے بارے میں آپ یہاں کے مقامی باشن دیں تو آپ کو قلعہ روتا سے قلعہ جوگیاں پہنچے ایک ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کیا اس تاریخی ورثے کو اگر توجہ نہ دی گئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے خبرہ گروپ آفتہ چینل فائف کا شکریہ دا کرتا ہوں جو لوگ جہاں پہ جہاں تک پہنچے ہیں اور ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو پرزور اپیل کریں ہماری طرف سے اور اپنی طرف سے بھی کہ ہمارا یہ جو ٹلہ جوگیاں کا تاریخی ورثہ ہے اس کو قیم رکھیں اور آنے والے نسلوں کے لیے اس کو بچایا جائے اور یہ جو چینل فائف پہلی ٹیم ہے جو ٹلہ جوگیاں پہنچی ہے بہت شکریہ آثمان صاحب ٹلہ سرکار بہت بہترین باد ہے سوالہ چلہ ہے ٹلہ اے جیڑی پاڑی ہے پچھے ساری وہ مالک ہے کوئی اوٹھاں گامان صحابہ کو انہیں اکھراس لگ گئے سالوں سال میلہ لگ دایا ہوتا ہے بہت شکریہ میلہ لگ دایا میلہ تو میں جاندہ رہے ہوں کوردی ہونی کھیڑ پہنی مولکوں سے مول امبہ سار سولی ہندو اس طرح مندی ہے جو اسی کبھر مندی ہے ہندو اس طرح مندی ہے ٹلے اب آباد دیکھے بلکل اب آباد دیکھے ہمیں وہ ٹلہ جڑا ہے ایک ٹلہ جڑا ہے بہت آباد ہے بہت آمول